نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیشن نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ رتک بیہار ویدان سبا چناؤ کا شنکھنات جاری ہے دو چرن کے متدان بھی ختم ہو چکے ہیں اور تیسرے اور آخری چرن کا متدان ساتھ نومبر کو ہونا ہے آپ کو بتا دے کہ اسی کڑی میں ہر ایک راج نتک دل بیہار میں گھوم گھوم کر جن سباوں کو سمبودت کرنے میں لگے ہیں اور وہیں پر اب بیہار پہنچے ہیں بوجھپوری کے سپر سٹار دینیش لالی آدم نے رہوا جو کی بیجی پی کے طرف سے نیتا بھی ہے بیجی پی نیتا بھی ہے اور وہ بیہار پہنچے جہاں پر بیہار کے چھپرا میں انہوں نے جن سبا کو سمبودت کیا وی آئی پی کے پرتیاشی کے لیے انہوں نے جن سبا کو سمبودت کیا اور ساتھی ساتھ بیہار پہنچ کر انہوں نے نیتا پرتیپکش تیجسوی یادف پر جم کر حملہ بولا ہے آپ کو بتا دے کہ دینیش لالی آدم نے رہوا نے کہا ہے کہ بیہار میں پھر سے NDA کی سرکار بنتی دیکھی جا رہی ہے اور بیہار میں پھر سے NDA کی ہی سرکار بنے گی یہ بات خود دینیش لالی آدم نے رہوا نے کہیے آپ اس ویڈیو کو دیکھئے اور سنیے کیا کچھ کہا ہے دینیش لالی آدم نے رہوا نے کتنی مضبوط ہے NDA سیمانچل کے لیے بہت ہی مضبوط ہے کیونکہ جس طرح سے NDA کی سرکار پر لوگوں کو بھروسہ جگہ ہے اور NDA کی سرکار نے جس طرح سے کام کیا ہے تو ہم لوگ گھوم رہے ہیں پورے بیہار میں ہی گھوم رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا بھروسہ ہے اسواس ہے اور ایک بار پھر سے NDA کی سرکار بن رہی ہیں ویپکش کتنا مضبوط ہے کانگریس کا رہے ہیں سیمانچل ہمارا ہے سیمانچل میں ہمارے سامنے کوئی نہیں ہے وہ لوگ بھی اپنا کام کر رہے ہیں مہنت کر رہے ہیں اور اچھی بات ہے لڑنے کا مجھا تب آتا ہے لڑنے والا جب کابل ہو تو لڑائی اچھی ہے اور لڑائی ہوگی پر یہ تیہ ہے کہ بیہار کی جنتہ نے تیہ کیا ہے کہ انڈیا کی سرکار پھر سے آنی چاہیے کیونکہ ایک نیو تیار ہے تو سنا آپ نے کس طرح تال ٹھوک کر نرہوا کہہ رہے ہیں کہ بیہار میں پھر سے NDA کی ہی سرکار بنے گی اب سرکار کس کی بنے گی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا آنے والا دس نومبر بتائے گا کیونکہ دس نومبر کو ہی چناف کے نتیجے گھوشت کیے جائیں گے اور آخر میں پتا چلے گا کہ بیہار کے اس دھرتی پر سرکار کس کی بنے گی تو فیلالکل مجھے دیجئے اجازت دیکھتے رہی نشن نیوز کو دھنے بات موسیقی